How to lock apps in Windows 10 اور Windows 11 آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے لیپ ٹپ یا پی سی جس میں آپ Windows 10 یا 11 جو بھی یوز کرتے ہیں وہاں پر کسی بھی سارٹفر کو کسی بھی ایپ کو لاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤر اوپن کرنا ہے وہاں پر او سارٹفر کو سچ کرنا ہے اور اس کی ویب سائٹ کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سیکرٹ فولڈر کا اوپن ہوگا اور یہاں پر آپ نے فری ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے فری ڈاؤنلوڈ بٹن پر جب کلک کریں گے تو یہاں پر ایک نیا پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ اس سے ڈاؤنلوڈ بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے تو ایک نیا ٹیپ اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو سیکرٹ فوڈر کا ایک اپسن درائے گا اس کے سامنے جو ڈاؤنلوڈ بٹن ہے آپ نے اس سے ڈاؤنلوڈ بٹن رو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3MB کی چھوٹی سی فائل ہے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب آپ اسے انسٹال کریں یہاں سے اوپن کریں اور اس سے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں سیمپل سی انسٹالیشن ہے اوکی کریں یہاں سے آپ ایکسپٹ کریں نیسٹ کریں تو یہ ویڈین 5 سیکنڈ میں ہی آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے لیپ ٹاپ میں انسٹال ہو جائے گا یہاں پر آپ نے نیو پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ میں دونے جو پر آپ نے سیم پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد نیچے ریکوری ای میل اور کنفرم ریکوری ای میل میں سیم آپ نے ای میل ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے تو یہ سارٹر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی ایپ کو جب آپ نے لاک کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر سٹیم ایپ ہے میں اسے یہاں پر لاک کروں گا اوپن کر کے آپ کچھیں کرواتا ہوں تو یہاں پر میں اسے لاک کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسے ایڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جو سارٹر اینسٹال ہے جیسے کہ یہ سی ڈرائیمے انسٹال ہے یہ جو ایپ ہوگی یہ سوارٹ فر ہے یہ لاک ہو جائے گا جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے جو اوپن نہیں ہوگا جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ ایپ جو ہوگی وہ کوئی بھی اوپن نہیں کا ساتھ ہے کیونکہ اسے لاک لگا ہوا ہے ان لاک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے یہاں سے اس ایپ کو سلیک کرنا ہے ان لاک کریں گے تو اب یہ جو سوارٹ فر ہے وہ ان لاک ہو چکا ہے اب آپ اسے اوپن کا کچھ کر لیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہے کہ یہاں پر یہ جو ایپ ہے یہ ان لاک ہو چکی ہے پور結ông ہے میں ایک اور ایپ کو یہاں پر لاک کرتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر ویچہ بوکس کو لاک کرتا ہوں میں اپو گرام فائل میں جاؤں گا اور یہاں پر میں اوریکل فولڈر ہوگا میں اسے سلیک کرتا ہوں اسے سلیک کرنے کے بعد میں یہاں پر اوکی کروں گا اوکی کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں یہ بھی لاک ہو چکا ہے جب بھی آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کے علاوہ کوئی بھی اوپن نہیں کرسکتا جب تک آپ اسے خود انلاک نہ کریں آپ نے اسے سلیک کرنا ہے اسے انلاک کرنا ہے تو اس کے بعد اوپن کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے چاہے آپ کے پاس ونڈوز 10 ہے یا 11 ہے لیپ ٹپ ہے یا پی سی ہے بہت آسان طریقے سے کسی بھی سارٹر کو کسی بھی ایپ کو لاک کر سکتے ہیں تھنکس فر واشنگ دس ویڈیو